پورے ملک میں جہاں انتخابی سرگرمیوں کی چیل پیل کا آغاز ہو چکا ہے وہیں حرف عام میں پولٹیکل زلہ مانسرہ کے مختلف حلقجات میں بھی متوقع امیدواروں نے عوام سے روابط بڑھا دیئے ہیں مانسرہ کے حلقہ پی کے چون سے بھی متوقع امیدوار اپنی انتخابی مہم کے ساتھ مصروف عمل ہیں اس حلقہ کی ایک خاص بات کہ اب کی بار دو سگے بھائی سید احمد حسین شاہ سبائی وزیر آب پاشی اور سابق سبائی وزیر سید احمد حسین شاہ بھی دو مختلف جماعتوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونین کونسل کاغان کے دو بڑے گاؤں لڑی اور جلگران کے سیکروں افراد نے سید احمد حسین شاہ کی حمایت میں ایک انتخابی جلسے کا انعقاد گلٹیری گڑی عبیباللہ کے مقام پر کیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سید احمد حسین شاہ کے سابقہ دور کی کارکردگی کو برپور انداز میں سراتے ہوئے نہ صرف ان کی برپور حمایت کا اعلان کیا بلکہ اس عظم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ سید احمد حسین شاہ کی کامیابی کے لیے برپور انتخابی مہم چلائیں گے انتخابی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار سید احمد حسین شاہ نے کہا کہ وہ متاثرین زلزلہ کے حقوق کی بازیابی اور حلقائی تعمیر و ترقی کے لیے عملی اقتماعات اٹھاتے رہیں گے میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کروائی نہیں کی میں نے رہی ہے میشہ عوام دوست رہا میں نے میشہ آپ کے کندے سے کندہ جوڑا آپ کی عزت نفس کا میں نے سوال میں نے اس کی افاظت کی آپ کے گروہ کی میں نے افاظت کی آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ میں بڑی بات نہیں کرتا مگر اخترشاہ کے ساتھ دوستی آپ کے اور آپ کے بچوں کے مفاد میں ہے زلہ مانسیرہ کے حلقہ پی کے چاون سے ہی نہیں بلکہ ہزارہ ڈوین کے تمام ملکہ جات سے تمام امیدوار اور عوام انتحابات کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ انتحابی سرگرمیوں کو مزید دوام بخش جا سکے کیمرمین فیصل عزیز اور سکندر سلیم کیمرہ راشد آوان ایچ سی پی گلڈیری کڑی ابی بھولا موسیقا 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 موسیقی